استعمال کرتا ہوں جو پاکستان کے عزلی بدخواہ ہیں بھارت یعودی لوبی اور بلکہ زیادہ ایگزیک کا عزیز ہے تو زائنس لوبی سہونی لوبی اسرائیل اور اسرائیل جن کا بچہ ہے اور امریکی استعمار وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی پاکستان اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ آج بھارت کے ٹی وی چینل سے اور ان کے وی لاغ کرنے والوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان بالاخر اپنے ایٹمی ایسا سے بیچے گا دوسرا ایجنڈا یہ تھا گھٹنوں پہ لے کے آنا پاکستان کے اندر مہنگائی اس قدر کر دینا کہ غریب خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جائیں آپ مجھے بتائیے کہ آج مارکیٹ کے اندر جو پینسٹھ روپے کلو آٹا تھا جس کے اوپر یہ روز بل بلایا کرتے تھے روز پریس کانفرنس کرتے تھے اور میں آپ میڈیا سے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے مجھے میڈیا کے ان ارکان سے سیکشن آف میڈیا گلا ہے جو مائک لے لے کے جائے کرتے تھے آٹے کا کیا بھاو ہے جی دستیاب ہے کہ نہیں ہے تھوم کا کیا بھاو ہے جی پیاس کا کیا بھاو ہے جی ذرا بتائیے آج وہ لے کر مائک نہیں پھر رہے مجھے گلا ہے آپ سے کیوں نہیں پھر رہے اس لیے کہ عمران خان نے جب اس سازش کے نتیجے میں حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ یہ پاکستان کے خلاف گہری سازش کرنا چاہتے تھے اور آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہونا جب تک عوامی قوت کسی حکومت کی پشت کے اوپر نہیں ہوگی پاکستان دوبارہ عالم اقوام کے اندر بائزت طور پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں دو باتیں ثابت ہو چکی ہیں تیسری بات میں کہتا ہوں آپ کہیں گے تحریک انصاف اس کوئگمائر سے اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاتی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پچاس سال کی سیاستے کارکن کی زندگی بسر کر کے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں جس کے اوپر سے سیاست گزرتی ہے جس کے اوپر سے دولت مند سیاستدان گزر جاتے ہیں جن کے لیے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتا ہے باہر بھی لڑتا ہے اور آج بھی لڑ رہا ہے اس لیے کہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو چاروں طرف پارٹیوں کے اندر گھومتے ہیں اس لیے کارکن کی جنگ لڑ رہا ہوں سیاسی کارکن ہوں اگر اس ملک کے اندر آپ انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ سمودھ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میں اس وقت آٹھ بھی نمی جماعت میں تھا جب قائد عظم محمد علی جناہ کا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا آپ میں سے بہت سائزوں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں تیس سال عمر تھی پاکستان کی این انفوان شباب کے اندر اور مشیر قازمی صاحب کے ایک بند کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کہ ملک جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آیا جھولیاں پھولوں سے بھر کے لے گیا اور کوئی بلبر کے پر تک بھی کتر کے لے گیا اور چند بے دینوں کے گھر سونے کے مندر بن گئے اور جو گدہ تھے وہ نصیبے کے سکندر بن گئے اور الغرض اس کشم کشم مشرقی حصہ گیا اور اب ہمارے واسطے ایک درد دائم رہ گیا اس کے بعد ایک وہ درد ہے جو سولہ دسمبر کو آتا ہے ہم سانحات سے اتنے زیادہ خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی طرح آزاد حقیقی آزاد قوم کی طرح سر اٹھا کے پھریں گے جو اپنی خارجہ پالیسی اپنی داخلہ پالیسی کا تائین کر سکے چنانچہ میں آپ سے ارش کرتا ہوں کہ سارے اس ملک کو انتخابات کی طرح بڑھنے دیا چاہے یعنی میرے بھائی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں ڈالر کے اوپر بات کریں مجھے بتائیے کہ میں جب پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ایک کورس کرنے کے لیے انجینئرنگ کے بعد تین مہینے کا کورس تھا آپ یقین کریں کہ ساڑھے تین روپے کا ڈالر تھا آج دو سو ساٹھ پینسٹھ اور ستر کے درمیان اوپن مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ بدبخص فری فال کر رہے ہیں ان کے خزانے بھر گئے ہیں ان کی تجوریاں بھر گئی ہیں ان کے پیٹوں سے گندی ہوا خارج ہو رہی ہے اتنی بدبو ہے ان کی دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں اور دولت کے امبار جہاں پر بھی دیکھیں آپ اسے کوئی بھی ہو وہ ادھر کھڑاؤ میرے ساتھ یا سامنے کھڑاؤ ایک حد سے زیادہ ارتقاضِ ذر وہ اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکل ارتقاضِ ذر کی اجازت نہیں دیتا وہ نظام نظام ہی نہیں ہے جس میں امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے بہت شکریہ میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا میں اسے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں لوریا ہوں اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا میں اس کا نام لے کے تفسرہ کر سکوں اور دوسری بات کبھی موری ممبری کا الیکشن تو لڑا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا عمران خان کا شیم اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے دوسری بات ہم ہر آنے والا انتخاب لڑیں گے ہم انتخاب سے نہیں بھاگیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے سینکڑوں ہزاروں بھائی سن رہے ہیں اور آپ کی وزادت سے کرون تک یہ بات جائے گی الیکشن سے ہمیشہ پی ڈی ایم بھاگے گی زرداری بھاگے گا گرو ان کا جس کو کہتے ہیں جو اس کا باپ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھاگے گا کرائم منسٹر بھاگے گا فضلو بھاگے گا ہم الیکشن کا سامنا کریں جب سے وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں آپ کی بیانیے کے مخالفہ میں خواست ہو دی جنگ ساری کے اوپر بات کی اور پھر بات میں مالت چڑھ لی کیا سکھی گئے اس کے پر کیا گئن گیا دیکھیں اب وہ وزیرعالہ نہیں رہے اور این میدان جنگ کے اندر مضبوط اور کمزور حلیف ہوتے ہیں اس لئے کوئی تفسرہ نہیں کروں گا مریم نواز واپس آ رہی ہے اس سے کپلی صاحب دار صاحب واپس آئے تھے تو بکھا گیا تھا کہ دولر بھی سکتا ہو جائے گا ہمیشہ بہتر ہو جائے گی مریم نواز پر بہت بڑا جائے گا ساتھ پہنا کے واپس لایا جا رہا ہے اور پاکتان مریم نواز کی واپس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی اپنی ساری دولت اور مال اور نجائز حرام کا مال وہ باہر پڑا ہوا ہو اور اقتدار کرنے کے لیے اب میں میری عمر نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر تفسرہ کرنا کسی نوجوان کا کام ہے کوئی کر دے گا انشاءاللہ وہ آ جائیں یہاں پہ وہ آ جائیں یہاں پہ کہ اقتدار لینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ قوم نہیں جائے کون سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیس کے جلو میں یہ آئیں گے بڑے بڑے گارڈ ان کے اردگرد پھر رہے ہوں گے عام لوگوں میں یہ داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی داخل ہو سکے گی جہاں تک پاکستان مجھے بتائیے وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو چار ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا اس کی بھتیجی ہے جس نے پچاس رپے کے کاغذ کے اوپر زمانت دی دی تمانچا ہے ہمارے نظام عدل کے موں کے اوپر تو میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی خیر لے کر نہیں آسکتے بہت شکریہ مریم پہ سوال نہ کی جائے گا میرا خیال ہے سیکیورٹی کے اوپر بات کرے کہ شبلی ہمارے جو سینٹر ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں جس دن اللہ تعالی نے تیہ کر لیا کہ اجاز چودی کو نہیں ہونا دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتا اور جب تک میرے مولا نے تیہ کیا کہ اس نے سانس لینا ہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا یہ میرا یہ میرا ایمان ہے اور این الیقین ہے بلکہ حق الیقین ہے اللہ اکبر ازلی بدخواہ ہیں بھارت یعودی لوبی اور بلکہ زیادہ ایگزیکٹ کا آج ہے تو زائنس لوبی سہونی لوبی اسرائیل اور اسرائیل جن کا بچہ ہے اور امریکی استعمار وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی پاکستان اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ آج بھارت کے ٹی وی چینل سے اور ان کے وی لوگ کرنے والوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان بالاخر اپنے ایٹمی احساسے بیچے گا دوسرا ایجنڈا یہ تھا گھٹنوں پہ لے کے آنا پاکستان کے اندر مہنگائی اس قدر کر دینا کہ غریب خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جائیں آپ مجھے بتائیے کہ آج مارکیٹ کے اندر جو پینسٹھ روپے کلو آٹا تھا جس کے اوپر یہ روز بلبلائے کرتے تھے روز پریس کانفرنس کرتے تھے اور میں آپ میڈیا سے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے مجھے میڈیا کے ان ارکان سے سیکشن آف میڈیا گلا ہے جو مائک لے لے کے جایا کرتے تھے آٹے کا کیا بھاو ہے جی دستیاب ہے کہ نہیں ہے تھوم کا کیا بھاو ہے جی پیاس کا کیا بھاو ہے جی ذرا بتائیے آج وہ لے کر مائک نہیں پھر رہے مجھے گلا ہے آپ سے کیوں نہیں پھر رہے اس لیے کہ عمران خان نے جب اس سازش کے نتیجے میں حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ یہ پاکستان کے خلاف گہری سازش کرنا چاہتے تھے اور آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہونا جب تک عوامی قوت کسی حکومت کی پشت کے اوپر نہیں ہوگی پاکستان دوبارہ عالم اقوام کے اندر بائزت طور پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں دو باتیں ثابت ہو چکی ہیں تیسری بات میں کہتا ہوں آپ کہیں گے تحریک انصاف اس کوئیگمائر سے اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاتی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پچاس سال کی سیاستی کارکن کی زندگی بسر کر کے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں جس کے اوپر سے سیاست گزرتی ہے جس کے اوپر سے دولت مند سیاستدان گزر جاتے ہیں جن کے لیے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتا ہے اور باہر بھی لڑتا ہے اور آج بھی لڑ رہا ہے اس لیے کہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو چاروں طرف پارٹیوں کے اندر گھومتے ہیں اس لیے کارکن کی جنگ لڑ رہا ہوں سیاسی کارکنوں آخری اگر اس ملک کے اندر آپ انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ سمودھ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میں اس وقت آٹھویں نمی جماعت میں تھا جب قائد یعظم محمد علی جناہ کا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا آپ میں سے بہت سائزوں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں تیس سال عمر تھی پاکستان کی این انفوان شباب کے اندر اور مشیر قاظمی صاحب کے ایک بند کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کہ ملک جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آیا جھولیاں پھولوں سے بھر کے لے گیا اور کوئی بلبر کے پر تک بھی کتر کے لے گیا اور چند بے دینوں کے گھر سونے کے مندر بن گئے اور جو گدا تھے وہ نصیبے کے سکندر بن گئے اور الغرض اس کشم کشم مشرقی حصہ گیا اور اب ہمارے واسطے ایک درد دائم رہ گیا اس کے بعد ایک وہ درد ہے جو سولہ دسمبر کو آتا ہے ہم سانحات سے اتنے زیادہ خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی دن آزاد حقیقی آزاد قوم کی طرح سر اٹھا کے پھریں گے جو اپنی خارجہ پالیسی اپنی داخلہ پالیسی کا تائین کر سکے چنانچہ میں آپ سے ارش کرتا ہوں کہ سارے اس ملک کو انتخابات کی طرح بڑھنے دیا چاہے یعنی میرے بھائی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں ڈالر کے اوپر بات کریں مجھے بتائیے کہ میں جب پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ایک کورس کرنے کے لیے انجینئرنگ کے بعد تین مہینے کا کورس تھا آپ یقین کریں کہ ساڑھے تین روپے کا ڈالر تھا آج دو سو ساٹھ پینسٹھ اور ستر کے درمیان اوپن مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ بدبخص فری فال کر رہے ہیں ان کے خزانے بھر گئے ہیں ان کی تجوریاں بھر گئی ہیں ان کے پیٹوں سے گندی ہوا خارج ہو رہی ہے اتنی بدبو ہے ان کی دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں اور دولت کے امبار جہاں پر بھی دیکھیں آپ اسے کوئی بھی ہو وہ ادھر کھڑاؤ میرے ساتھ جو سامنے کھڑاؤ ایک حد سے زیادہ ارتقاضِ ذر وہ اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکل ارتقاضِ ذر کی اجازت نہیں دیتا وہ نظام نظام ہی نہیں ہے جس میں امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے بہت شکریہ میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا میں اسے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں لوریا ہوں اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا میں اس کا نام لے کے تفسرہ کر سکوں اور دوسری بات کبھی موری ممبری کا الیکشن تو لڑا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا عمران خان کا شیم اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے دوسری بات ہم ہر آنے والا انتخاب لڑیں گے ہم انتخاب سے نہیں بھاگیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے سینکڑوں ہزاروں بھائی سن رہے ہیں اور آپ کی وزادت سے کرون تک یہ بات جائے گی الیکشن سے ہمیشہ پی ڈی ایم بھاگے گی زرداری بھاگے گا گروہ ان کا جس کو کہتے ہیں جو اس کا باپ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھاگے گا کرائم منسٹر بھاگے گا فضلو بھاگے گا ہم الیکشن کا سامنا کریں دیکھیں اب وہ وزیرالہ نہیں رہے ہیں اور این میدان جنگ کے اندر مضبوط اور کمزور حلیف ہوتے ہیں اس لئے کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی اپنی ساری دولت اور مال اور نجائز حرام کا مال وہ باہر پڑا ہوا ہو اور اقتدار کرنے کے لیے اب میں میری عمر نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر تفسرہ کرنا کسی نوجوان کا کام ہے کوئی کر دے گا انشاءاللہ وہ آ جائیں یہاں پہ وہ آ جائیں یہاں پہ کہ اقتدار لینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ قوم نہیں جائے کون سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیس کے جلو میں یہ آئیں گے بڑے بڑے گارڈ ان کے اردگرد پھر رہے ہوں گے عام لوگوں میں یہ داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی داخل ہو سکے گی جہاں تک پاکستان مجھے بتائیے وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو چار ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا اس کی بھتیجی ہے جس نے پچاس رپے کے کاغذ کے اوپر زمانت دی دی تمانچہ ہے ہمارے نظام عدل کے موں کے اوپر تو میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی خیر لے کر نہیں آسکتے بہت شکریہ مریم پہ سوال نہ کی جائے گا میرا خیال ہے سیکیورٹی کے اوپر بات کرے گے شبلی ہمارے جو سینٹر ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں جس دن اللہ تعالیٰ نے تیک کر لیا کہ اجاز چودی کو نہیں ہونا دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتا اور جب تک میرے مولا نے تیک کیا کہ اس نے سانس لینا ہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا یہ میرا یہ میرا ایمان ہے اور این الیقین ہے بلکہ حق الیقین اللہ اکبر السلام علیکم میں بڑی طور پر کیا اسرائیل کے زیادہ ایگزیکٹ کا آج ہے تو زائنس لابی سہونی لابی اسرائیل اور اسرائیل جن کا بچہ ہے اور امریکی استعمار وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی پاکستان اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ آج بھارت کے ٹی وی چینل سے اور ان کے وی لاغ کرنے والوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان بلاخر اپنے ایٹمی احساسے بیچے گا دوسرا ایجنڈا یہ تھا گھٹنوں پہ لے کے آنا پاکستان کے اندر مہنگائی اس قدر کر دینا کہ غریب خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو جائیں آپ مجھے بتائیے کہ آج مارکیٹ کے اندر جو پینسٹھ روپے جس کے اوپر یہ روز بل بلایا کرتے تھے روز پریس کانفرنس کرتے تھے اور میں آپ میڈیا سے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے مجھے میڈیا کے ان ارکان سے سیکشن آف میڈیا گلا ہے جو مائک لے لے کے جایا کرتے تھے آٹے کا کیا بھاو ہے جی دستیاب ہے کہ نہیں ہے تھوم کا کیا بھاو ہے جی پیاس کا کیا بھاو ہے جی ذرا بتائیے آج وہ لے کر مائک نہیں پھر رہے مجھے گلا ہے آپ سے کیوں نہیں پھر رہے اس لیے کہ عمران خان نے جب اس سازش کے نتیجے میں حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے بتایا کہ مجھے اس لیے نکالا کہ یہ پاکستان کے خلاف گہری سازش کرنا چاہتے تھے اور آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہونا جب تک عوامی قوت کسی حکومت کی پشت کے اوپر نہیں ہوگی پاکستان دوبارہ عالم اقوام کے اندر بائزت طور پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں دو باتیں ثابت ہو چکی ہیں تیسری بات میں کہتا ہوں آپ کہیں گے تحریک انصاف اس کوئگمائر سے اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاتی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پچاس سال کی سیاستے کارکن کی زندگی بسر کر کے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں جس کے اوپر سے سیاست گزرتی ہے جس کے اوپر سے دولت مند سیاستدان گزر جاتے ہیں جن کے لیے وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتا ہے اور باہر بھی لڑتا ہے اور آج بھی لڑ رہا ہے اس لیے کہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو چاروں طرف پارٹیوں کے اندر گھومتے ہیں اس لیے کارکن کی جنگ لڑ رہا ہوں سیاسی کارکن ہوں آخری اگر اس ملک کے اندر آپ انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ سمودھ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میں اس وقت آٹھ بھی نمی جماعت میں تھا جب قائد عظم محمد علی جناہ کا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا آپ میں سے بہت سائز و پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں تیئیس سال عمر تھی پاکستان کی این انفوان شباب کے اندر اور مشیر قاظمی صاحب کے ایک بند کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کہ ملک جو ہے اس کو نقصان پہنچ جائے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آیا جھولیاں پھولوں سے بھر کے لے گیا اور کوئی بلبر کے پر تک بھی کتر کے لے گیا اور چند بے دینوں کے گھر سونے کے مندر بن گئے اور جو گدا تھے وہ نصیبے کے سکندر بن گئے اور الغرض اس کشم کشم مشرقی حصہ گیا اور اب ہمارے واسطے ایک درد دائم رہ گیا اس کے بعد ایک وہ درد ہے جو سولہ دسمبر کو آتا ہے ہم سانحات سے اتنے زیادہ خوگر ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی دن آزاد حقیقی آزاد قوم کی طرح سر اٹھا کے پھریں گے جو اپنی خارجہ پالیسی اپنی داخلہ پالیسی کا تائین کر سکے چنانچہ میں آپ سے ارش کرتا ہوں کہ سارے اس ملک کو انتخابات کی طرف بڑھنے دیا چاہے یعنی میرے بھائی مجھے کان میں کہہ رہے ہیں ڈالر کے اوپر بات کریں مجھے بتائیے کہ میں جب پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ایک کورس کرنے کے لیے انجینئرنگ کے بعد تین مہینے کا کورس تھا آپ یقین کریں کہ ساڑھے تین روپے کا ڈالر تھا آج دو سو ساٹھ پینسٹھ اور ستر کے درمیان اوپن مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ بدبخص فری فال کر رہے ہیں ان کے خزانے بھر گئے ہیں ان کی تجوریاں بھر گئی ہیں ان کے پیٹوں سے گندی ہوا خارج ہو رہی ہے اتنی بدبو ہے ان کی دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں اور دولت کے امبار جہاں پر بھی دیکھیں آپ اسے کوئی بھی ہو وہ ادھر کھڑاؤ میرے ساتھ یا سامنے کھڑاؤ ایک حد سے زیادہ ارتقاضِ ذر وہ اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بالکل ارتقاضِ ذر کی اجازت نہیں دیتا وہ نظام نظام ہی نہیں ہے جس میں امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے بہت شکریہ میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا میں اسے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں لوریا ہوں اس کے اخلاق کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا میں اس کا نام لے کے تفسرہ کر سکوں اور دوسری بات کبھی موری ممبری کا الیکشن تو لڑا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا عمران خان کا شیم اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے دوسری بات ہم ہر آنے والا انتخاب لڑیں گے ہم انتخاب سے نہیں بھاگیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے سینکڑوں ہزاروں بھائی سن رہے ہیں اور آپ کی وزادت سے کرون تک یہ بات جائے گی الیکشن سے ہمیشہ پی ڈی ایم بھاگے گی زرداری بھاگے گا گرو ان کا جس کو کہتے ہیں جو اس کا باپ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھاگے گا کرائم منسٹر بھاگے گا فضلو بھاگے گا ہم الیکشن کا سامنا کریں دیکھیں اب وہ وزیراعلا نہیں رہے اور این میدان جنگ کے اندر مضبوط اور کمزور حلیف ہوتے ہیں اس لئے کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی اپنی ساری دولت اور مال اور نجائز حرام کا مال وہ باہر پڑا ہوا ہو اور اقتدار کرنے کے لیے اب میں میری عمر نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر تفسرہ کرنا کسی نوجوان کا کام ہے کوئی کر دے گا انشاءاللہ وہ آ جائیں یہاں پہ وہ آ جائیں یہاں پہ کہ اقتدار لینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ قوم نہیں جائے کون سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیس کے جلو میں یہ آئیں گے بڑے بڑے گارڈ ان کے اردگرد پھر رہے ہوں گے عام لوگوں میں یہ داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی داخل ہو سکے گی جہاں تک پاکستان مجھے بتائیے وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو چار ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا اس کی بھتیجی ہے جس نے پچاس رپے کے کاغذ کے اوپر زمانت دی دی تمانچہ ہے ہمارے نظام عدل کے موں کے اوپر تو میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی خیر لے کر نہیں آ سکتے بہت شکریہ مریم پہ سوال نہ کی جائے میرا خیال ہے سیکیورٹی کے اوپر بات کرے گے شبلی ہمارے جو سینٹر ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں جس دن اللہ تعالی نے تیہ کر لیا کہ اجاز چودی کو نہیں ہونا دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتا اور جب تک میرے مولا نے تیہ کیا کہ اس نے سانس لینا ہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا یہ میرا یہ میرا ایمان ہے اور این الیقین ہے بلکہ حق الیقین